اسلام علیکم عوامی تذزیعہ میں خوشحان دیت آج میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے صافی برادری کے خاص رویہ پر پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے صافی برادری میں ایک خاص قسم کی بے چینی پائی جانے لگی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر صافی اپنے آپ کو بڑا سینئر انڈیپینڈنٹ اور دوسرے صافی سے منفید کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کسی بھی قسم کا جھوڑ بولنا ہر حال میں حکومت پر تنقیب کرنا پاکستان کے قومی اداروں پر بیجا بلا وجہ اور صافی سے جھوڑ پر مبنی تجزیع پیش کرنا پاکستان کی قومی اداروں کو جھوڑ بول کر ان کی کار کردئی کو حض سے زیادہ برا دکھانا اب میں آپ کے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ میں کس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جی کوئی انیس بیس کا فرق ہو جائے تو ہو جائے کوئی بڑا فرق کبھی میٹ آفیس ایک دوہ جو بات کر دیتا ہے میڈیا منون وہی کچھ چھاپ دیتا ہے ہمارے یہاں بری طرح پٹ رہا ہے ہمارا میٹ آفیس اور لگتا ہے آج کل ضرورت سے زیادہ نالائک لوگ آئے ہوئے ادھر مجھے شک پڑتا ہے کہ پولیٹیشنز کو انچارج بنا دیا گیا ہے میٹ آفیس کا البتہ ایک کاؤز یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا ایکوپمنٹ میشینز ہماری ریڈارز جو ہیں وہ اذکار رفتے ہیں اس قدر پرانے ہیں کہ کوئی پریڈکشن ٹھیک سے کی نہیں جا سکتی ساڑھے ریڈار سادہ کر گیا ہے نہیں سر بلکہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جس سال کہتے ہیں کہ سلاب بہت سلاب آئے گا زبردست سلاب آئے گا وہ ڈرائنیس کا شکار رہتا ہے اور جس سال کہتے ہیں بڑی شاندار بمپر کراپ ہوگی اس سال سلاب آ جاتے ہیں سر ہمارے ریڈارز اور اداکارہ میرہ ان کے بارے میں کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارے قومی ادارے محکم موسمیات کے کارکردگی کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ اس ادارے میں ایک فیصد بھی کام درست نہیں ہوتا اب آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں کہ محکم موسمیات نے ان کے اس شو سے چند دن پہلے کیا پیش گوئی کی تھی اور وہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی یا نہیں سردی ابھی کم نہیں ہوگی محکم موسمیات نے بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کی خوشخبری سنا دی کل رات بارشوں کا سلسلہ بلوچستان کی سہلی پٹی سے شروع ہوگا کراچی میں بھی بارش کا امکان محکم موسمیات کی مطابق بلوچستان میں بارشوں اور برف باری سے آبی وسائل بہتر ہوں گے کراچی میں بادل آئے اور برس بھی گئے محکم موسمیات کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی کراچی میں سردی کی پہلی برسات ہو گئی کئی علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندہ باندی سے چہرے کھل اٹھے بارش کا سلسلہ آج اور کل جاری رہنے کا امکان ہب سمیت بلوچستان کی سہلی علاقوں میں بارش جمعے کی دوپہ سے شروع ہونے والی برسات کی جھڑی ہفتے کو بھی لگی رہی سرمی بادل گھوم جھوم کر کہیں مدھم مدھم تو کہیں چھما چھم برستے رہے دو دن خوب بارش ہوئی ہے لیکن کراچی کے شہروں آپ کے لئے خبر یہ ہے کہ سردیوں کی یہ پہلی بارش ہے آخری نہیں کل موسم تو ساف ہو جائے گا لیکن بادل گھوم کر آئیں گے اس مہینے پھر پانی برسائیں گے محکم موسمیات نے خبردار کر دیا اس وقت کراچی میں موسم ساف ہو جائے گا کراچی میں اور صبح سندھ میں موسم سرمہ کی پہلی بارش ہے لیکن آخری بارش نہیں ہے معمول کی وینفال کراچی میں اس مہینے میں مزید ہو سکتی ہے کیونکہ میٹا فیس کی فورکاست ہے سیزنل فورکاست ہے کہ اس مہینے میں دو سے تین سپیل ہو سکتے ہیں وادی کوئٹا اور گرد نوا میں کبھی ہلکی اور کبھی تیز برباری کا سلسلہ دن بھر جاری رہا برباری سے وادی کا ہر منظر سفید ہو گیا کوئٹا میں بارش اور برباری کا سلسلہ جمعے کو آدھی رات کے بعد شروع ہوا تھا جس کے بعد پہاڑ ہوں سڑکے ہوں یا گلیاں درخ مکانوں اور دکانوں اور گاڑیوں کی چھت ہر سو برف ہی برف نظر آ رہی ہے برباری کا سلسلہ دن بھر جاری رہا اب جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو مغیرہ فرمائی لیا ہے کہ مہکم موسمیات نے جو پیش گوئی کی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور صرف درست ثابت نہیں ہوئی جیسا مہکم موسمیات نے پیش گوئی کی تھی ویسے ہی ہوا مہکم موسمیات نے کہا تھا کہ باری کا سلسلہ والچستان سے شروع ہوگا اور کراچی میں دو دن بارش کا امکان ہے اور مہکم موسمیات کی یہ پیش گوئی حرف با حرف درست ثابت ہوئی کراچی میں دو دن کے بعد بارش روک گئی اب یہ پیشکوئی مہکم موسمیات میں پارہ تاریخ کو کی جو کہ تیرہ اور چودہ تاریخ کو درست ثابت ہوئی اور خبرناک پندرہ تاریخ کو نشر ہوئے اب آفتاب اقبال صاحب کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں مگر کیا کریں صحافیوں کا انہوں نے تو خود کو سب سے بڑا سینئر انڈیپینڈنٹ اور دوسرے سے منفرد کرنے کی جو ٹھان لی ہے یہ صحافی کیوں پاکستان کے اداروں کو اس طرح بیجا تلقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کیوں قومی اداروں کو قوم کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ان اداروں میں ایک فیصد بھی کام درست نہیں ہوتا کراچی میں بارش دو دن بعد تھمڑی مگر بلوچستان میں برم باری کا سلسلہ تیسرے دن بھی جاری رہا اور یہ سلسلہ بھی مہکم موسمیات کی پیش گوئی کے این مطابق فراغ جس کی تفصیلات آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں برف باری نے کوئٹا کو یورپ بنا دیا اتنے حسین مناظر کبھی نہ دیکھے تھے شمالی بلوچستان میں برف باری کا سلسلہ جمعے کی شب سے شروع ہوا جو تیسرے روز بھی جاری ہے کوئٹا میں ہر چیز برف میں چھپی ہے ہر منظر پر سفیدی چھائی ہے شہری کہتے ہیں کہ اتنی برف باری زندگی میں نہیں دیکھی تہاں محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹا اور دیگر علاقوں میں برف پڑھنے کا تقریباً بارہ سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا بارہ گھنٹوں میں ایک فٹ سے زیادہ برف پڑھ چکی ہے کوئٹا کے علاوہ مستون قلات مسلم باق قلص فلہ اور پشین میں بھی شدید برف باری جبکہ خاران سبی بولان مکران اور نوشکی سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا سلفلہ جاری ہے محکم موسمیات کے مطابق برف باری کا یہ سلسلہ سومبار کی صوبہ تک جاری رہے گا اب یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آفتہ عبیبال صاحب کے اس شو میں محکم موسمیات کو کیسے پیش کیا گیا اور ان کے اس ہی شو سے تین دن پہلے کی گئی محکم موسمیات کی پیش گئی درست ثابت ہوئی تھی اب میں آپ لوگوں کی توجہ ایک اور مسئلے کے پر دلوانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب اداروں پہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں لیکن موسم کی شدت میں جناب سب کچھ اچھا نہیں ہوتا کوئٹا اور شمالی بلوچستان میں برف اتنی پڑ چکی ہے کہ رابطہ سڑکے بند ہو گئی ہیں برف کے ڈھیروں نے کئی علاقوں میں گاڑیوں کا چلنا ناممکن بنا دیا ہے مسافروں کو گھنٹوں خون جماعتی سردی میں امداد کا انتظار کرنا پڑا کوئٹا اور بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برف باری کے دو روز سے جاری سلسلے سے کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں برف باری سے کوئٹا کراچی قومی شہراب پر لگ پاس مستونگ، کھٹکوچا، منگوچر اور سوراب میں سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک موطل ہوا کوئٹا سے زیارت پشین، چمن، قلعہ عبداللہ مسلم باغ، قلعہ سیفاللہ یعب، لورالائی اور وہاں سے دیگر علاقوں اور پنجاب جانے والی سڑکیں بھی بند ہو گئیں ان علاقوں میں سڑکوں کی بندی سے سیکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، گاڑیوں میں سوار افراد شدید سردی میں ٹھٹرتے رہے انہیں کھانے اور پینے کی اشیاء کی دستیابی میں شدید مشکلات پیش آئیں ایسے میں متعلقہ انسامی اور افسی کے جوان بھی متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں کلات، سراب اور دیگر مختلف علاقوں میں سڑکیں کھول بھی دی گئیں بلوچستان میں کئی برس باد ہوئی ہے زبردست قسم کی برفباری ایسے میں کئی شہراہیں برف پڑھنے سے بند ہوئیں جبکہ کئی سڑکوں پر برفباری سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کوئٹا، کراچی، شہراہ پر منگوچر اور کھٹ کوچا کے درمیان متعدد گاڑیاں پھنس گئیں جیو نیوز کے رابطہ کرنے پر ایک خاتون میسیز امتیاز نے بتایا کہ مسافر سردی سے ٹھٹر رہے ہیں اور علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء بھی دستیاب نہیں یہاں سے کوئٹا 92 کلومیٹر ہے اور مستونگ جو ہے وہ تقریبا 42 کلومیٹر پہ ہے اور ہم لوگ تقریبا پچھلے 22 کھنٹے سے روڈ پہ ہیں بچے ہیں فیملیز ہیں اور بھی بہت ساری فیملیز ہیں ہمارے ساتھ کوئی تقریبا دو گھنٹے بعد جیو نیوز نے اس خاتون سے دوبارہ رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ خبر جیو نیوز پر نشر ہونے کے بعد سڑک پر ٹریفک پہال کرا دی گئی ہے جیو نیوز کا بہت بہت شکریہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ یہاں پہ کتنے پریشان تھے امبولنسز پسی ہوئی تھی بلکل ہماری مدد کے لیے جو بھی مقامی انتظامیہ تھی یہاں کے جو ڈی سی تھے سب نے پوری انتظامیہ نے بہت اچھا تامن کیا اور ہمارا روڈ کھلوا دیا انہوں نے اب جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ لوگوں کو کتنی تقریب اٹھانے پڑی فیملیز اور معصوم بچوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر خدا نہ خواستہ ان افراد میں سے کسی ایک کی بھی جان چلی جاتی تو ان ہی صحافیوں نے اور ان ہی آفتاب اقبال صاحب نے سکون سے گرم کمرے میں بیٹھ کر پھر سے اسی ادارے کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنانا تھا اگر میک میں موسمیات کی پیشگوئی کو تھوڑی سی بھی اہمیت دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکتا تھا مگر کیا کریں ان صحافیوں کا اب یہ بات درست ہے کہ میک میں موسمیات کی کی گئی بہت سی پیشگوئییں غلط بھی ہوتی ہیں مگر بہت سی پیشگوئییں درست بھی ثابت ہوتی ہیں تو کیوں یہ لوگ صرف تصویر کا ایک روک ہی دکھاتے ہیں اب اس مہینے میں ہی میکم موسمیات نے اور بھی پیشگوئیاں کی ہیں وہ کتنی درست ثابت ہوئیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بارشوں اور برف باری کا ایک اور سلسلہ جاڑے کی دھوم بڑھانے کو تیار آئندہ ہفتے پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا مہیکمہ موسمیات کی شمالی بروچستان میں بارش کے ساتھ ساتھ شدید بارش شمالی علاقہ جات میں برف باری سے لوگ پھر گھروں میں محصور غزر اور اسطور کے بالا علاقوں کا رابطہ پھر کٹ گیا ہنزہ نگر میں موسم سرما کی پہلی برف باری برف سے ڈھکی آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور گریس میں بھی برف باری پڑھنے لگی کل سے بروچستان پنجاب خیبر پختونخواہ سمیت ملک مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی خویٹہ میں چند دن کے وقفے کے بعد پھر برف باری شمالی بروچستان کے دیگر علاقوں میں بھی برف باری اور بارش کی سردی کی شندت میں اضافہ سٹرال میں برف باری کے بعد لواری ٹنل بند خیبر پختونخواہ کے پیلا علاقوں اور مری میں برف باری لاہور میں بولا باندی کراچی میں کل بارش کی پیش گوئی ویلکم بیک کالی گھٹائیں کراچی میں اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے بارش کے ساتھ تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار ہو گیا اس لئے کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش کی کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے کسیم سعید جی گراچی میں اس وقت فوارہ چوک سے ریپورٹ کر رہا ہوں اور آج تو جلتل پورا گراچی ہو رہا ہے نہ صرف فوارہ چوک بلکہ آئی اے چندریگر روڈ شارہ فیصل اس کے اطراف میں اس وقت بھی تیز بارش جاری ہے محکمہ موسمیات کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آج رات وقت میں اپنے سے جاری رہے گا اور کل صبح تک جو مطلعہ ہے وہ صاف ہو جائے گا لہور میں بادل کھل کر برس پڑے اسلام آباد راولپنڈی سرگوتا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ہلکی تیز بارش سے موسم سہانہ خیبر پختونخواں کے کئی شہروں میں بارش ناران میں پانچ فٹ کاغان اور شگرہ میں تین فٹ برف پڑ چکی ناران اور متعدد رابطہ سڑکے بند آزاد کشمیر کے حسین وادیاں برف سے ڈھک گئی باق کا حویلی سے رابطہ منقطہ ہنزہ نگر زلا دیامر اسطور میں وقفے وقفے سے برف باری برف نے پھر چمن زیارت کوئیٹا یوب اور قلات کو سفید کر دیا رات سے برف باری کا سلسلہ جاری قومی شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر کئی ازلام بارش جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ محکم موسمیات نے اور بھی پیش گوئی ہیں کی جو مانواند ترس ثابت ہوئے تو پھر یہ صحافی کیوں پاکستان کے اداروں پر اس طرح بیجا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیوں پاکستان کے اداروں کو اپنی صحافتی رینٹنگ کی خاطر بدنام کر رہے ہیں کیوں صرف تصویر کا ایک روح ہی دکھاتے ہیں جبکہ محکم موسمیات کی کیوئی پیش گوئی ترس ثابت ہوئی جو محکم موسمیات نے ان کے شو سے چند دن پہلے کی تھی اب فیصلہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ اس قسم کے صحافیوں کے اس رویے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے یادت دیں اللہ حافظ